کہ جو حالات اس وقت ہیں معاشی حالات جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام جو امریکی ایجنٹ ہم پر مسلط ہیں انہوں نے ہم سے بنیادی سہولتیں چینی ہیں تو اپنے آپ کو مارنے اور اپنے بچوں کو مارنے کے بجائے اس بڑی مزاہمت کا سیاسی مزاہمت کا حصہ بنے کہ جس کے نتیجے میں اس ظالم طبقے کے شکنجے سے پاکستان نکل سکے پچیس کروڑ لوگ نکل سکیں یہ طبقہ اس کو تو ہوش نہیں آئے گا ان کی مرات ختم نہیں ہوں گی ان کی گاڑیاں چھوٹی نہیں ہوں گی ان کے بچے الگ طریقے سے پڑتے ہیں ان کو نہیں پتا غریب لوگوں کے کیا ہولتا ہے جب بچے کی فیز دینی پڑتی ہے مہینے کی ان کو نئی معلوم کہ بجلی کا بل لوگوں کے لیے کس طرح بم بن کر آتا ہے اور اب گیس کا شدید ترین بہران پیدا ہو گیا ہے روزگار کے مواقع محدود سے محدود تر ہو گئے ہیں انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے جس سے مزید بے روزگاری بڑھ رہی ہے ایسے حالات میں بجائے اس کے کہ مایوس ہو کر لوگ اس طرح کے اقدام کریں لوگوں کو اس پورے طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کو اپنے سروں سے اٹھانا پڑے گا اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آنے والے انتخاب میں اپنی رائے کو بالکل واضح طور پر ان سارے چوروں ڈاکووں لٹیروں کے خلاف استعمال کریں اور اپنے آپ کو مارنے کے بجائے ووٹ ڈالیں اور ووٹ پہ ڈڑ جائیں اور ان ساری مافیاس کو شکست دے دیں یہ لولی لگڑی جمہوریت یہ اندی بیری جمہوریت یہ جیسی بھی ہے یہی راستہ ہے اس کے نتیجے میں ہم ان سب لوگوں کو کانڈر کر سکتے ہیں چونکہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے مسئلہ یہاں فتوے کا نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ خودکشی حلال ہے کہ حرام ہے تو ہے ہی حرام لیکن اس حرام پر کب آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بھی چلا جب وہ مایوسیوں کی عطا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے جب اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کا ایمان وہ بجائز کے کہ اس کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کیلئے تیار کرے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے اس لیے لوگوں میں اس ایمانی جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایمان کے اس پہلو کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ مضاہمت کرنی چاہیے بہرحال کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کی ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں جو اس پورے نظام پر مسلط ہیں اور ان کے پارٹنرز جو تیاری کیے بیٹھے ہوتے ہیں ریلیکشن سے پہلے کوئی بتا رہا ہوتا ہے ہماری اٹھارہ سیٹوں کی بات ہو گئی ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ہماری تیرہ سیٹوں کی بات ہو گئی ہے کوئی اپنے جلسوں میں کامیابی کا اعلان کر دیتا ہے اور جب پبلک اپینین کے پول آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پارٹی تو ون پرسنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے یہ سارے رائے آمہ کے سروے تمام اداروں کے پاس پہنچ گئے ہیں میری معلومات کے مطابق اور ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایم کی ایم ون پرسنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے لیکن اس میں غبارے میں ہوا بھرنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اس میں موقع پر پاکستان کی افواج پاکستان جو ہماری سردوں کے تحفظ کی زامن ہے افواج پاکستان جن کی ذمہ داری ہمیں تحفظ فرام کرنا ہے اور ملک پر جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو پوری قوم جا کر فوج کے ساتھ کڑی ہوتی ہے جب دفاع کا معاملہ آتا ہے یہ جو عوام اور فوج کا بونڈ ہے یہ اس وقت ٹوٹا ہے جب بعض اناصر بعض پارٹیوں کو بڑا اور بعض کو چھوٹا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں میری آرمی چیف صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب سے یہ اپیل بھی ہے مطالبہ بھی ہے کہ ایسے اناصر کو جو مختلف اداروں میں ایسی پارٹیوں کو جو عوام میں بالکل غیر مقبول ہیں نفرت کی سطا پہ چلی گئی ہیں وہ پارٹیاں جنہوں نے لوٹ مار کی قتل و غارت کری بھتا قوری کی دہشت گردی کی بلدیا فیکٹریوں کو جلایا تین تین سو لوگوں کو قتل کر دیا ایک ایک وقت میں اور خاص طور پر یہ شہر کراچی جو معاشی حب ہے اس معاشی حب کا بیڑا غرق کر دیا اگر آپ کے کچھ اداروں کے لوگ اس کام میں شامل ہیں کہ وہ الیکشن پر حسنداز ہو رہے ہیں تو جنرل عاصم منیر صاحب اس کا نوٹس لیں اور عوام کی رائے پر چھوڑ دیں لوگوں کو اور اس کے نتیجے میں جو جیتے وہ جیت جائے جو ہار جائے وہ ہار جائے جمہوریت اسی کو کہتے ہیں مرضی کے نتیجے حاصل کرنا تو جمہوریت نہیں ہوتی پھر اس پورے کھٹراک کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ویسے بھی پہلے ہی لوگ بہت مایوس ہیں پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے اس عذاب میں جل رہے ہیں اور جب لوگ یہ دمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اس پورے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو نقصان ہوگا پاکستان کے عوام کو نقصان ہوگا پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا اس لیے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ ہر عدارہ اپنا کام کرے اور سیاسی منیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح لیول پلائنگ فیلڈ بنائی گئی ہے خاص مخصوص لوگوں کے لیے لیولنگ کی گئی ہے باقیوں کو کھنڈرات میں ڈال دیا اس کو یہ لیول پلائنگ فیلڈ کہتے ہیں تو یہ نہیں کیا جائے منیورنگ نہ کی جائے عوام کی راہے پہ چھوڑا جا اور میں بالخصوص شہر کراچی کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حالات پھر آئیں کہ جب بستیوں کی بستیوں میں آپریشن ہو رہے ہوں اور گہوں کے ساتھ گھن پس رہے ہوں اور ریل کی پٹنیوں پہ رینجرز کے جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں اگر کچھ لوگ ایسے ہی لوگوں کو دوبارہ لا کر اس پورے شہر کو آگ کی نظر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نوٹس آلہ سطح پہ لینا چاہیے جماعت اسلامی محب عوام دیانتدار الحمدللہ میں فرشتے نہیں لیکن باکردار لوگوں کی جماعت ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس خرابترین حالات میں بھی اپنے لوگوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ ملک دوست ہوں وہ پاکستان میں بدمنی کسی صورت قبول نہ کریں وہ کنٹیویشن کریں وہ امت کے تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں وہ عوام دوست ہوں وہ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے معمور ہوں اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے 76 سال میں پاکستان میں یہ کر کے دکھایا ہے ہمیں ذرا سا بھی اختیار ملتا ہے تو ہم اس سے زیادہ کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں آپ ہسٹری کراچی شہر کی اٹھا کر دیکھ لیجئے عبدالسطار افغانی نحمت اللہ خان یہ تو دو میر تھے ان کے ساتھ تو پوری سیکرل لوگوں کی ایک ٹیم تھی اٹھارہ سا کونسلر تھے نحمت اللہ خان صاحب کے ساتھ جو جیتے تھے کسی ایک پر بھی الحمدللہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے کوئی ایسی پارٹی جو سامنے آئے اور ذمہ داری سے کام کرتے ہیں ابھی اختیارات نہیں ہیں وارٹر ان سیوریج کارپوریشن ٹاؤنز کے ماتحیت نہیں ہیں سن سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹاؤن کے ماتحیت نہیں ہیں بہت بڑے بڑے ادارے بلدیاتی اداروں کے ماتحیت نہیں ہیں اس کے باوجود صرف دو مہینے ہوئے اختیار ملے ہوئے ان دو ڈھائی مہینوں میں پارٹس بن رہے ہیں کھیل کے میدان ٹھیک ہو رہے ہیں کارپیٹنگ شروع ہو گئی ہے سیوریج جو ہمارے ڈومین میں نہیں آتا اس کا کام شروع ہو گیا ہے بڑی حد تک صفائی سترائی کا نظام بہتر ہو گیا ہے تو یہ جماعت اسلامی ہے اور جماعت اسلامی کی ملک کے ساتھ لائلٹی یہ ہے کہ آج بھی مشرقی پاکستان جو تھا جس میں ہم نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی اس لیے کہ ہم اس کو ایک مسجد سمجھ لیں تو آج بھی ان کو فانسیاں مل رہی ہیں وہاں وہ پاکستان سے محبت کے جرم میں چالیس سال پچاس سال بعد بھی ان پر مقدمات چل رہے ہیں وہاں کی جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ جیلوں میں پاکستان سے محبت کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر نظریاتی جنگ بھی لڑی ہے اور عملی طور پر بھی مہارک کارکنوں نے جب ریاست کا فیصلہ تھا تو اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی جنگ جہاد کے میدان اور قتال کے میدان میں بھی لڑی ہے اس لیے جماعت اسلامی اگر جیت رہی ہے تو اسے جیتنے دیا جائے اور الحمدللہ عوامی رائے کے سروے بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پیشرفت کر رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس مرتبہ کم از کم وہ منیورنگ نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکے گی کہ جس کے کچھ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس خواب کی بنیاد پر اعلانات کر رہے ہیں اس لیے میں اپنے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں اپنے ہمدردوں سے بھی کہ اپنی مہم کو تیستر کریں گلی محلوں کی صدا پر رابطہ کریں ہم کیا ہیں ہم خدمت کرنے والے لوگ ہیں ہمیں ایک پائی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے اپنے امیدواروں کے لیے نہیں چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر تین سو بارہ رب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے تو تین سو بارہ رب روپے کا تعلیم کا بجٹ سن کے عوام ان کے بچوں پہ لگنا چاہیے اسکولوں پہ لگنا چاہیے اسکولوں کی حالت کو بہتر ہونا چاہیے یہ تصور قائم ہو گیا کہ سرکاری اسکول کا مطلب ہے کہ تعلیم ہی نہیں ہوگی یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے کراچی ٹیکس دیتا ہے تو نائنٹی ایٹ پرسن ریونیو کراچی سے سندھ کا جنریٹ ہوتا ہے ایکسپورٹ ہم عادی کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچوں کا پورے صوبے کے بچوں کا پاکستان کے بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں اسکول میں ہونا چاہیے اور ان کو برابر کی تعلیم ملنی چاہیے میاری تعلیم برابر کی تعلیم ملنی چاہیے سرکاری اسکول کا مطلب یہ نہیں ہے تھے جن سے پڑھ کر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے تھے اور ملک کے لیے نام روشن کرتے تھے تو یہ تباہ کرنے میں کن کا ہاتھ ہے پینتیس سال سے اس شہر کراچی پر جو لوگ کراچی کے عوام کی ووٹوں کی سودا گری کرتے رہے ہیں اب تو انہیں ووٹ بھی نہیں ملنے جا رہے تو انہیں زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی کراچی کے اور اس صوبے کے عوام کے لیے جموعی طور پر کراچی دشمن کنڈکٹ ہے تو بھائی کراچی میں تو ہر زبان بولنے والا آدمی رہتا ہے سندھی بھی بھی ہے پنجابی بھی ہے پختون بھی ہے بلوج بھی ہے مہاجر بھی ہے ہر مسلک ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں اور آپ یہاں پر نفرتے پروان چڑھاتے ہیں ملازمتوں میں نفرتے پروان چڑھاتے ہیں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں